موسیقی آج ویو تری سکسٹی میں دوہزار اکیس میں پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل کمی حکومت معاشی بہتری کے لیے پر امید پاکستان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے بڑھ کے کم ہو گیا پچھلا واحد ملک کے پوری دنیا کے جس کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کم ہو گیا نیوارک شہر میں کوویڈ کے نئے ویرینٹ کی موجود گی کیا یہ شہر نئے سال کا جشن منانے کی ایک صدی پرانی روایت جاری رکھ سکے گا اور بھارتی زیر انتظام کشمیر میں سلدیوں میں حجرت کر کے آنے والے نایاب پرندوں کو شکاریوں سے خطا ہماری ٹی میں وہاں پر ڈیٹس ڈالتی ہیں ان کو پوچرز کو کوپا کرنے کی کوتش کرتے ہیں اگر یہ محسوس ہوا تو وہاں پر ایف آئی آرز بھی ان کے اگینس لوج کیے جائے بوئیس او امریکہ کے واشنگٹن سروڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تری سکسٹی اور میں ہوں صدی اللہ خالد آج دوہزار اکیس کا آخری دن ہے یہ سال بھی دوہزار بیس کی طرح دنیا بھر کے لیے اپنے آپ کو وبا سے پیدا ہونے والے نئے حالات کے مطابق ڈالنے میں گزر گیا اس سال کے دوران متعدد اہم واقعات رونما ہوئے سب سے اہم تو کوویڈ کی ویکسین تھی جس سے دنیا کو یہ امید بندھی کہ اب اس وبا سے چھٹکارہ ممکن ہو سکے گا بیشترک ممالک اس کی فراہمی اور آبادیوں کو ویکسین لگانے کی کوششیں سال بھر جاری رہیں دوہزار اکیس میں دنیا میں خواتین کی نمائندگی میں بھی اضافہ ہوا چھے ملکوں کی قیادت خواتین کے پاس گئی اسٹونیا، سیمویا، سویڈن، تنزانیا اور تیونس میں خواتین سربراہان اسی سال منتخب ہوئیں پہلی بار ایک خاتون امریکہ کی نائب صدر منتخب ہوئیں اس کے علاوہ کارپیٹ ورڈ میں بھی خواتین کی نمائندگی میں اضافہ ہوا امریکہ دوبارہ محولیات سے متعلق پیریس معاہدے میں شامل ہو گیا جس کا مقصد گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو کم کرنا ہے صدر ٹرمپ نے دوہزار انیس میں امریکہ کو اس معاہدے سے نکال لیا تھا محولیات کے بارے میں نومیبر میں کارپ ٹوئنٹی سکس سربراہی اجلاس ہوا باوجود اس کے کچھ ماہری نتائج کو کافی نہیں سمجھتے لیکن اسے ایک اہم پیشرف ضرور سمدھ جاتا ہے ایران کے دنیا کی چھے بڑی طاقتوں کے ساتھ دوہزار پندرہ میں ہونے والے جوہری معاہدے پر دوبارہ سے مذاکرات کا آغاز بھی اسی سال ہوا صدر ٹرمپ نے دوہزار اٹھارہ میں اس معاہدے سے امریکہ کو الگ کر لیا تھا اور ایران پر دوبارہ پابندیاں لگا دی تھی امریکہ میں نسلی منافرت کے خلاف بلیک لائفز میٹر کی تحریک کی وجہ سے جس نے گزشتہ سال زور پکڑا تھا یورپ اور امریکہ میں ایسے مجسمیں ہٹانے کی مہم چل پڑی جنہیں غلامی اور ظلم کی نشانی سمجھ جاتا ہے اسی سال اکتوبر میں انٹرنیشنل کنسورشیوم آف انویسٹیگیٹف جنرلس کی طرف سے پینڈورا پیپرز کا اجراع کیا گیا جس میں ایک کروڑ بیس لاکھ ایسے دستاویزات سامنے آئے جس میں دنیا بھر کے طاقتور اور امیر لوگوں کا سرمایہ آف شور کمپنیوں میں رکھنے کا انکشاف ہوا سال دوہزار اکیس کے آغاز میں قطر اور سعودی عرب کے درمیان تین سالہ کشیدگی کا خاتمہ ہوا اور سعودی عرب قطر کے ساتھ اپنی سرحد کھولنے پر رضا مند ہوا اس وقت دنیا میں پاکستان اور افغانستان دو ہی ایسے ملک رہ گئے ہیں جہاں پولیو کی وبا ابھی تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی اچھی خبر یہ ہے کہ جنوری سے اب تک پاکستان میں پولیو کا صرف ایک ہی کیس ریپورٹ ہوا ہے جو کہ حکام کے مطابق پولیو فری پاکستان کے لیے ایک اہم قدم ہے دسمبر کی نو تاریخ کو بھارت کے کسانوں نے موڈی حکومت کی جانب سے متنازہ قوانین واپس لینے کے بعد اپنا ایک سال سے جاری احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا سال بھر کے اس احتجاج میں کئی جانے بھی گئیں یہ کسان سخت موسم میں گھر بار چھوڑ کر کھلے میدان میں رہ رہے تھے دوہزار بیس کے مقابلے میں دوہزار اکیس میں حالات کافی بہتر رہے گزشتہ سال پاکستان میں پولیو کے چوراسی کیسز ریپورٹ ہوئے تھے جنوری سے اب تک پورے ملک میں پولیو کا صرف ایک ہی کیس ریپورٹ ہوا ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کو معذور کر دینے والی اس بیماری کے مکمل خاتمے کے لیے یہ آئندہ برسوں میں تواتر کے ساتھ ٹھوس اقدامات ضروری ہیں پشاور سے ہمارے نمائندے نظر الاسلام کی ریپورٹ پاکستان سن انیس سو چورانمے میں پولیو کے خاتمے کی عالمی مہم میں شامل ہوا تھا ایک محتاط اندازی کے مطابق اس وقت ملک بھر میں بیس ہزار سے زیادہ افراد اس مرض کا شکار تھے ستائیس سال گزرنے کے باوجود پاکستان میں پولیو کا مکمل خاتمہ ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا ہے ماہرین کے مطابق جو بنیادی مسائل پہلے درپیش تھے ان میں سے بیشتر مسائل معاشرے میں ابھی موجود ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ چیچک بھی اگر نکلا تو تو جہاں پر یہ چیزیں آکر اٹک جاتی ہیں تو آپ پھر منٹل یا پریڈی ہو جائیں کہ یو کن انکاؤنٹر اتاؤزن انڈ دیفرن پرولمز تو کبھی وہ مسکنسپشن کی شیپ میں آئیں گی کبھی ریفیوزل کی شیپ میں کبھی ڈیمانڈ ریفیوزل کی شیپ میں آئیں گی تو اٹ مینز کہ ہمارے جو مسائل ہیں معاشرتی وہ اتنے زیادہ ہیں اور لوگوں کی سوچ اتنی ایسی ہے تو وہ سارے مسائل جو کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں وہ ہمارے ہاں بدر جائے آتم موجود ہیں جس کی وجہ سے پولیو ایر اٹیکیٹ نہیں ہو رہا پولیو کے انزداد کی اس سال کی آخری قومی مہم میں چار کروڑ پینتیس لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے تاہم اب بھی ایسے والدین ہیں جو مختلف خطشات کے پیش نظر اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیتے ہیں جن معاشرتی رویوں نے اس مہم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ سوشل میڈیا سمیت ایسی غلط اور گمراکن معلومات کو پھیلانا تھا کہ پولیو ویکسین بچوں کی پیدائش کے اہلیت کو ختم کر دے گی حکومت اور میڈیا کی جانب سے آگاہی کی وسیع مہم اور مذہبی علماء کی جانب سے ویکسین کے حمایت کے نتیجے میں لوگوں کے ایسے توہمات میں بہت کمی آئی ہے لیکن اب بھی ایسے والدین ہیں جن کے دل میں مختلف خطشات ہیں ایک دفعہ میں نے پیلائے تھے اپنے بچوں کو تو اس کی ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی اور بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے کسی وجہ سے میں پولیو کے قطرے نہیں پیلاتا لیکن اب بھی والدین کی اکثریت اس سے آگاہ ہے کہ بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو ویکسین پلانی لازمی ہے میں نے ہمیشہ حکومتی ٹیموں پولیو کے ورکروں سے میں نے مکمل تعاون کیا ہے اور اپنے بچوں کو متواتر پولیو قطرے پلائے ہیں اور میں ایک خوش کرتا ہوں کہ کسی بچے کو بھی یہ بیماری لاحق نہ ہو تیبی ماہرین نے بار بار والدین کو یقین دلایا ہے کہ پولیو ویکسین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بچوں کے بیماری کی وجہ بنے پشاور شہر کو وائل پولیو وائرس کے حوالے سے دنیا کا سب سے خطرناک شہر خرا دیا جاتا ہے گدشتہ سال صبح خیبر پختونخواہ سے بائیس پولیو کیسز رپورٹ ہوئے حکام کا کہنا ہے کہ اس سال پورے صبح خیبر پختونخواہ سے ایک بھی پولیو کا کیس سامنے نہیں آیا ہے صبح خیبر پختونخواہ میں پولیو کے خاتمے کے پروگرام کے معاون عبدالباسد کا کہنا ہے کہ گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو ویکسین پیلانے والے پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنانا ہوگا کیونکہ سال دوہزار اکیس میں مختلف شہروں میں پولیو ٹیموں کی حفاظت پر معمور گیارہ پولیس اہلکاروں کو دشتگردوں نے حملہ کر کے حلاق کیا عالمی انہارہ صاحب کی جانب سے کسی بھی ملک کو پولیو فری ہونے کا سرچفیکیٹ صرف اسی صورت میں دیا جاتا ہے جب وہاں مسلسل تین سال کوئی کیس رپورٹ نہ ہو ماہرین کا کہنا ہے کہ اس موزی مرض سے مکمل چھوٹکارہ حاصل کرنے کے لیے تواتر اور یکسوئی کے ساتھ ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے نظرالاسلام وائس اف امریکہ پشاور سال دوہزار اکیس پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اور مشکل سال ثابت ہوا جب کرونا وبا کے اثرات نے معاشی سے گرمیوں کی رفتار کو سست کیے رکھا امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی گرتی قدر سرکھیوں میں رہی مہنگائی اور بیروزگاری سے عام آدمی پریشان رہا اور ادائیوں کے عدم توازن نے حکومت کو مزید قرض لینے پر مجبور کیا لیکن دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ اصلاحات کے ساتھ معاشی بہتری کا عمل بھی جاری ہے اور اس کے اثرات آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے کراچی سے محمد ساکب نے اپنی تفصیلی رپورٹ میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے کہ اس سال پاکستانی معیشت کے لیے کیسا رہا سال دوہزار اکیس پاکستانی معیشت کے لیے ایک اور مشکل سال ثابت ہوا جس میں ملکی کرنسی کی قیمت میں ریکارڈ کمی دیکھی گئی خوراک اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ اور مہنگائی کے سیلاب کی وجہ سے یہ سال پاکستانیوں کی جیب پر بہت بھاری پڑا ہر چیز تیل بولیں چکن بولیں سبزی بولیں ہر چیز آسمانوں سے باتیں کر رہی آپ کی اگر ایک ہزار پندہ سو بھی ایک دن کی آمدن ہی ہے تو آپ صرف تین ٹائم کی روٹی میں ہی لہا سکتے نہ آپ بچوں کی پڑھائی نہ ادھر جو چیزیں ہوتی ہیں شاپنگ نہ شادی نہ بیان آپ کچھ نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے جس کے ویسے بندہ غریب بندہ خاصل ٹوڑ گیا میڈیم والے جو اچھا کمان لیتے تھے اب وہ بھی سگندر آ گیا امیروں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن جو گریب ہیں وہ پس رہے ہیں تو اس کے لیے ابھی کافی برا وقت ہے لیکن امید ہے کہ یہ سب ختم ہو جائے گا اور اچھا وقت آئے گا عام آدمی تو پہلے ہی نورمل سے نیچے ہی تھا اور مزید نیچے چلا گیا اتنی مہنگائی ہو گیا کہ گزر بزر کرنا مشکل ہو گیا ان حالات میں مہنگائی بڑھنے کے ساتھ حکومت پر بھی دباؤ بڑھا اور ساتھ ہی معیشت میں ترقی کی رفتار سست بے روزگاری کی شرح میں اضافہ مالی خسارہ اور کرزوں کا بڑھتا ہوا حجم بھی چیلنج بنے رہے حضب اختلاف کا الزام ہے کہ حکومت معیشت کو مضبوط بنانے میں ناکام رہی ٹریڈ ڈیفیسٹ پاکستان کا ہائیسٹ ان اٹس ہسٹری ہوگا ناٹ جس کے ایبسولوٹ اماؤن میں ہائیسٹ ہوگا لیکن ایزا پرسنٹج او جی ڈی پی یعنی کہ ہماری آمدن کے حص کے مطابقت سے بھی ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہوگا وہ تیز ترین ہوگا زیادہ ترین ہوگا تو جب ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کرنسی ڈی ویلی ہو رہی ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ آپ کا زیادہ ہو رہا ہے تو پھر یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے آپ کہ ہم میکرو ایکنامک سٹیبلیٹی لے کر آئے ہیں لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ اس سال ملک کو درپیش مالی مسائل کا تعلق کرونا کی وبا کے باعث عالمی منڈی میں تیل اور اجناس کی بلند قیمتوں اور درامدات میں اضافے سے ہے اس سال پاکستان کو پیٹرولیم لوہے اور سٹیل کی مصنوعات الین جی کے علاوہ ٹیکسٹائل مشینری بھی بڑی تعداد میں بیرون ملک سے منگوانا پڑی ہم نے کرونا دو سو سال کا سب سے بڑا کرائسس تو اس کو پاس کیا ایکانومیس کے حساب سے نمبر ون ایکانومی آئی جس پوری ہنڈرڈ پرسن سب سے پہلے بہال ہوئی اور پاکستان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی بڑھ کے کم ہو گیا پچھلا واحد ملک ہے پوری دنیا کے جس کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کم ہوا اپنے دفاع میں حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملکی برامدات پہلی بار مالی سال کے اختتام پر پچیس ارب ڈالر سے بڑھیں اور بیرون ملک میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی رکوم ایک سال میں بڑھ کر انتیس آشار یا چار ارب ڈالر سکجا پہنچیں لیکن بعض ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ مجموعی قومی پیداوار کے مقابلے میں جمع ہونے والے ٹیکس کی شرعہ اب بھی انتہائی کم ہے زیادہ ہوتی ہے اگر ہم اسٹوریکلی بھی دیکھیں اور جب وہ ڈیک دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ برسٹ کی طرف ہم چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم انہیں ری پی کر سکیں تو وہ ایک ٹائم جو آتا ہے جب تو ہمیں پرابلم ہونا شروع ہی آتی ہے تو جب تک ہمارے پاس انفلوز ہوتے ہیں فوران انفلوز تو ہمارے جو کنٹی ہے وہ صحیح چلتا رہتا ہے اس کا میجر ریزن یہ کہ ہمارے جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہت زیادہ کام ہے ٹیکس کلیکشن جب تک نہیں بڑھے گی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اسی طرح پرابلم رہیں گے دوسرا جو بھی ہم لیتے ہیں پیسے ہیں باہر سے آتے ہیں وہ زیادہ تر جو یوز ہو جاتے ہیں وہ ہمیں دوسری جانب باز ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ معیشت میں بہتری کی رفتار تو نظر آتی ہے لیکن اصل مسئلہ اس کے سمرات کی عام آدمی تک منتقلی کا ہے جو اب تک نظر نہیں آتے ماہرین کے بقول ملکی معیشت کو مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے اصلاحات کا عمل نا گزیر ہو چکا ہے غیر ترقیاتی خراجات کو کم کر کے بجٹ خسارے پر کابو اور معاشی نمو کے لیے جامع پالیسیوں پر عمل درامت کو یقینی بنانا ہوگا محمد ساقب وائس آف امریکہ کراچی پاکستان اور دنیا کے لیے دوہزار اکیس کیسا رہا سال کے اہم واقعات ان پر تجزیعے اور اس سال کے آنے والے دنوں پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس سب کے علاوہ دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے بھی آپ آسکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر ہمارا تمانتر کانٹنٹ آپ کو ملے گا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو ٹوٹر اور انسٹرگرام پر ہمارا ہینڈل ہے اٹ اردو ویو اے امریکہ میں متعدی بیماریوں کے ماہر اور صدر بائیڈن کے مشیر ڈاکٹر فاوچی نے امریکیوں پر زور دیا ہے کہ وہ نئے سال کے آغاز پر بڑے پیمانے پر ہونے والی تقریبات میں حصہ لینے سے گریز کریں کیونکہ امریکہ کرونا کی انتہائی تیزی سے پھیلنے والی قسم اومیکرون سے لڑ رہا ہے امریکہ میں گزشتہ سات دن میں سامنے آنے والے کیسز کی عوصت تعداد تقریباً تین لاکھ چھالیس ہزار تک پہنچ چکی ہے جو کہ اس سال کے آغاز میں ویکسین سے پہلے کے بلند ترین کووڈ انفیکشن کیسز کے دنوں میں دھائی لاکھ کیسز تھی ماہرین سہت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں اومیکرون کے تیزی سے پھیلنے کے باوجود کرونا وائرس کے دوسرے ویرینٹس کے مقابلے میں اس کی شدت کم ہے تاہم عالمی ادارہ سہت کا کہنا ہے کہ ابھی یہ قبل از وقت ہے کہ اومیکرون عمر اسیدہ افراد اور زیادہ کمزور لوگوں کو کیسے متاثر کرے گا نیویوک میں نئے سال کی آمد پر بہت گہمہ گہمی ہوتی ہے شہر کے ٹائم سکوار پر نئے سال کے استقبال کے لیے کاؤنڈ آن اور جشن ایک صدی سے زیادہ پرانی روایت ہے لیکن کوویڈ کی اس نئی لہر کا ان تقریبات پر کس حد تک اثر پڑ سکتا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے وائش آف امریکہ کی آجزہ ایرفان سے جو ہمیں ٹائم سکوار سے جوائن کر رہی ہیں آجزہ اس سال بھی کوویڈ تو موجود ہے تو نیویڈ کی نئے سال کی تقریبات جو کہ دنیا بھر میں مشہور ہیں کس طرح متاثر ہو رہی ہیں جی کوویڈ بلکل موجود ہے اور نیویڈ میں کیسز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے لیکن شہر کی انتظامیہ کے جانب پر بار بار اس حضم کا عیادہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس وائرس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے اور اس جنگ میں وہ ویکسینیشن کو اپنا سب سے بڑا ہتھیاق سمجھ رہے ہیں نیویڈ آکھرز اپنی نئے سال کی روایتی تقریب کو چھوڑنے پہ کینٹری کرنے پہ تیار نہیں تھے اس لیے آج رات یہاں پہ ٹائم سپوئرز پہ بالڈ راپنگ کی جو روایتی تقریب ہے اس کا انکات کیا جائے گا اس وقت صبح سے ہی حالانکہ اس تقریب کی طرف جانے والے راستے بند ہیں لیکن لوگ یہاں جمع ہونا شروع ہو گئے اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نہ صرف نیویورک کے لوگ بلکہ دنیا بھر سے آنے والے لوگ جو اس تقریب کے منتظر رہتے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور صبح سے ہی یہاں پہ گیتنگ شروع ہو گئی ہے لوگوں کی اور وہ ویٹ کریں گے جب تک یہ گیٹس کھلیں گے وہ اندر جائیں گے اور اس تقریب میں ایک کرسٹل بالڈ راپ کیا جاتا ہے جو کہ تقریباً بارہ ہزار پاؤنڈ وزمی ہوتا ہے اس کو ایک سو تیس کو پونچے پول سے ڈراب کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے سلیبرٹی پرپومنسز بھی ہوتے ہیں اور لوگوں میں کافی جوش و جذبہ دیکھا جا رہا ہے تو آئیزہ گزشتہ سال کووڈ تو پچھلے سال بھی تھا تو کیا مختلف ہے اس سال کی تقریبات اور تیاریوں میں کووڈ کی کیا صورتحال ہے نیویورک میں اوبرال جی تقریب یہ والی تقریب پچھلے سال سے مختلف اس طرح ہے کہ پچھلے سال یہاں پہ عام پبلک کو داخلے کی اجازت نہیں تھی پچھلے سال اس تقریب میں صرف ایسنشل ورکرز شامل تھے یا جو تقریب کے اورگنائزرز اور پرفارمنس وغیرہ ہیں اس سال لوگوں کو داخلے کی اجازت ہے لیکن یہ پھر بھی جو روایتی تقریب ہے جو ہوتی رہی اس سے پہلے کووڈ سے پہلے اس کے مقابلے میں چھوٹی تقریب ہے تقریباً پندرہ ہزار لوگوں کو داخلے کی اجازت ہے جو کہ عام طور پر اس سے چار بنا زیادہ لوگ اس تقریب میں شاملیت کے لیے آتے ہیں اور کووڈ کی کیسز کی سیچویشن یہ ہے کہ ایک دن پہلے تک کی ریپورٹ کے مطابق چوالیس ہزار کیسز ایک دن میں نیویورک شہر میں ریپورٹ ہوئے ہیں لیکن نیویورک شہر میں ویکسینیشن پہ بہت زور ہے اس تقریب میں جہاں تک تعلق ہے یہاں پر داخلے کیلئے سب لوگوں کا ویکسینیشن ہونا ضروری ہے ان کے ویکسینیشن پارڈ آئیڈنٹیفیکیشن کارڈ چیک کیے جائیں گے اور پانچ سال سے کم عمر بچوں کو بھی کسی ویکسینیشن ایڈلٹ کے ساتھ کی داخلے کی اجازت ملے گی اس تقریب میں اور آج کی اس تقریب کی خاص پاس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج اس تقریب میں شہر کے نو منطفیب میر ایرک ایڈمز جو ہیں وہ بھی اپنا حل کو اٹھائیں گے بالڈراپنگ کی تیرمنی کے بعد بہت شکریہ آئی زارفان آپ کا نیویورک کافی اس وقت جو ہے وہ گیرڈ اپ لگ رہا ہے کہ وہ پورے نئے سال کی تقریبات جو ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے تیار ہے پیر تین جنوری سے ویو تری سکسٹی میں نئے سال میں آپ کے لیے بہت کچھ نیا لے کر آئیں گے اسی میں سے ایک ہے کام کی بات تین جنوری سے شروع ہونے والا ہمارا یہ نیا سلسلہ ان سب کے لیے ہے جو کامیاب کیریئر کے بارے میں سوچتے ہیں جن میں کسی دوسرے کے لیے کام کرنے کی بجائے خود اٹھنے اور بننے یا اپنا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اب اسے شروع کیسے کریں خود کو مارکیٹ اپل کیسے بنائیں عام سے ہٹ کر نیا کیا کریں ان سب سوالوں کے جوابات کے لیے آپ دیکھ سکیں گے ویو ٹری سکسٹی کا یہ نیا سیگمنٹ کام کی بات ہر سال پاکستان کی مختلف جامعات سے ڈگری لے کر نکلنے والے ہزاروں نوجوانوں کی آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب انہیں نوکری کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے مارکیٹ میں جاوبز ہے یا نہیں ہے اس کے لیے ابزورپشن ہے یا نہیں ہے اس کی کرییشن کے لیے کام نہیں ہوتے نورملی ان کا ریکوائیڈ ہے کہ ون پیج سی وی ہونا چاہیے اف یو آر ایک ایکسپیلینس پرسن تو کوشش کریں کہ میکسیمم دو پیج ہو موسیقی ویو آر ایدر سائد تا بل تو آپ کو ہی لگتا ہے کہ شاید آپ کے ساتھ پوئی نا انساپی ہو رہی ہے لیکن جب آپ دوسرا رکھ دیکھتے ہو تو پتا چلتا ہے کہ آپ کے ڈیفرنٹ ٹرائٹیری آز ہوتے ہیں جس کے تہت آپ کی مارکنگ ہوتی ہے این مطابق ایک نیا ہفتہ وار سلسلہ جہاں ہم آپ کے سامنے لائیں گے کچھ ان کہیں کہانیاں کچھ خاموش سچائیاں آپ کو کوئی پسند کرے گا بھی نہیں کرے گا آپ تو ریجیکٹ مال ہیں آپ اگر ہرائیسمنٹ کا شکارتے ہیں تو آپ نے نوپک دویج ہوگی لوگ کیا کہیں گے کہ جو خوف ہے اور ڈار ہے اس سے لوگ باہر میں ہی نکاتے ہیں کچھ باتیں جن کا کہنا منا ہے مگر وہ باتیں کرنا بہت ضروری ہے ان کے بچے نہیں ہیں تو یہ ڈیٹ مارنے کے لیے ہیں اسلام سارے حقوب دیتا ہے مسلمان نہیں دیتے سب سے پہلے اپنے بیٹوں کی پرورش عورت کے ہر مسئلے کچھ پانے چاہے وہ اس کے پر کسی قسم کا تشدد ہو یا پھر اس کے پیریٹز ہو میرے لیے آپ کے لیے ہر عورت کے لیے اسے لیے دیکھتے رہیے این مطابق بھارت کے زیرانتظام کشمیر میں ان دنوں دنیا کے سرطرین علاقوں سے آنے والے مختلف اقسام کے نایاب پرندوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں کشمیر آنے والے ان پرندوں کی تعداد ماضی سے اس پار کہیں زیادہ ہے لیکن یہاں ان پرندوں کو شکاریوں سے خطرات کا بھی سامنا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں زبیرڈار کی اس ریپورٹ میں سرینگر اور اس کے آس پاس کی جھیلیں اور دوسرے آبی زخائر ہجرت کر کے آنے والے پرندوں کا مسکن بنے ہوئے ہیں ہر سال موسم سرمہ میں سائیبیریا وسط ایشیا شمالی یورپ جیسے دنیا کے شدید ڈھنڈے علاقوں سے پرندوں کی مختلف اقسام ہجرت کر کے یہاں آتی ہیں اور اپریل تک یہاں ٹھہرتی ہیں یہ علاقہ انہیں معتدل درجہ حرارت اور خوراک مہیا کرتا ہے میرا نام ہے محمد ریان صوفی میں یہاں پہ برڈ واشنگ کرتا ہوں دوہزار چودہ سے جیسے جیسے میں اس راستے سے آیا گیا تو مجھے بہت سارے برڈز دیکھنے کو مل گئی اس راستے سے میں آتا تھا کانٹینیسلی یہی اسی سائیڈ سے تو اس وجہ سے میں نے تھرٹی پھائیب تھرٹی پھائیب سپیشیز یہاں پہ دیکھ کی ہے جن کا پہلا فوڈوگرہف ریکارڈ ہے میرے پاس یہاں پر بہت سارے برڈز آتی ہے تو میرا شوک ہے انہی کو دیکھنا ابتدائی اندازوں کی مطابق اس سال ان مہاجر پرندوں کی تعداد نسبتا زیادہ ہے ایک مانیٹرنگ اور یہ سینسس ہوا تھا یہاں پر ہم نے لگ بگ وہی چار لاکھ کے قریب برڈز کا کاؤنٹ ہمیں محصول ہوا ہے اور یہ بھی سیچ ہے کہ دس بیس کے قریب نئی سپیشیز یہاں ریپورٹ ہوئی ہیں اور موسٹی سپیشیز جو نئی ریپورٹ ہوئی ہیں وہ خوکرسر میں ہوئی ہیں تاہم یہاں ان پرندوں کو کئی طرح کے خطرات درپیش رہتے ہیں ان میں سے ایک بڑا خطرہ ان کا غیر قانونی شکار بھی ہے کہ ہم نے ان مائگریٹری برڈز کیونکہ یہ پروہیبیٹڈ ہے انڈر وائل ایک پروٹیکشن ایکٹ میں ان کو مکمل تحفظ حاصل ہے وائل ایک پروٹیکشن ایکٹ نائنٹین سیونٹی ٹو یہاں پر ہم نے اس کے لیے کانٹرول رومز اسٹیبلش کیے ہیں ایز اینڈ وینڈ انی انسیڈنٹ یا اور ریپورٹ ریسیور ریگارڈنگ پوچنگ آف وائلڈ برڈز دیز مائگریٹری برڈز ہماری ٹیمیں وہاں پر ڈیڈز ڈالتی ہیں ان کو پوچرز کو پا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ محسوس ہوا تو وہاں پر ایف آئی آرز بھی ان کے اگینسٹ لوج کیے جاتے ہیں وی آر ٹرائنگ آور بیس تو کیو کمپلیٹ پروٹیکشن ٹو دیز مائگریٹری برڈز یہ پرند کشمیر کے مستقل مہمان نہیں بلکہ گرمیاں شروع ہوتے ہی یہ یہاں سے اپنے آبائی علاقوں کی طرف لوٹ جائیں گے اور پھر آئندہ سال سردیاں شروع ہوتے ہی ان کی واپسی ہوگی زبیرڈار وائس آف میریکا سری نگر امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا تحقیق تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا کچھ گر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے گل روشن بنانے والوں کا ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھئے ویو ٹری سکسٹی میں آج کی اس پر اسی پر ختم کرتے ہیں آج کیا ویو ٹری سکسٹی لیکن جانے سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ کیونکہ آپ نے معلومات کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز کا رفت کیا ویو ٹری سکسٹی کو سراحہ آپ کے فیڈبیک ہمیشہ ہمیں اپنے کانٹنٹ کو بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا سٹے سیف اور پروگرام پر اپنے فیڈبیک کے لیے آپ آسکتے ہیں فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو کے پیش پر اس کے علاوہ ٹوٹر اور انسٹریگیم پر ہمارا ہینڈل ہے اٹ اردو ویو اے اب آپ سے ملاقات ہوگی دوہزار بائس میں آنے والے سال میں آپ کے لیے کچھ نئے سیگمنٹس بھی ہم لائیں گے جو آپ دیکھ سکیں گے آپ سب کو نیا سال مبارک اب تک کے لیے اتنا ہی اسضاء اللہ خالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی